پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرے نمی ڈاکٹر نجمت ساکیب ہے اور میں نے روائل کاللیج انگلینڈ سے ایم مرسی جی پی کی تعلیم پائی ہے میں گزشتہ 18 سال سے شعبے سے منسلک ہوں اور 6 سال میں نے یوئی میں بھی خدمہ سر انجام دی ہیں میں اس شعبے سے منسلک مختلف امراض کا علاج کرتا ہوں جیسے شوگر اور بلڈ پیشر میدہ جگر اور آنٹ کے امراض مختلف بخار اور جسمانی دردیں ٹی بی دمہ اور سینے کے امراض فالج اس طرح کے امراض کا میں روزمرہ میں علاج کرتا ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہیں جگر کے امراض جن کو ہیپٹائٹس یا یرکان بولتے ہیں جگر کے امراض کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو میں تقسیم کروں گا ایک تو وہ جو عام وائرس کی وجہ سے ہیں اور ایک وہ جو وائرس کے علاوہ ہیں پہلے میں وائرس کے علاوہ کی وجوہات پر بات کروں گا جس میں سب سے عام جو وجہ ہے وہ ہے الکوہل یعنی شراب کی زیادتی اس کی وجہ سے جگر پر اثر ہوتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس مقدار میں اور کتنے عرصے تک اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں یا کم سے کم مقدار میں استعمال کریں اور اس مرض کی صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں شامل ہے کچھ ایسی دوائیاں ہیں عدویات ہیں جو جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں جس میں کچھ تو عدویات ایسی ہیں جو ڈاکٹری مشورے کے بغیر جیسے کچھ حکیمی کشتیں ہیں کچھ ایسی عدویات دی جاتی ہیں جیسے جن سے جگر پر اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹر بھی بعض دفعہ ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہیں جو کہ اگر ان کو صحیح مقدار میں اور صحیح دورانگے میں استعمال نہ کیا جائیں اور ان کے ساتھ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کروا کے نہ دیکھے جائیں تو آپ کے جگر پر اثر پڑ سکتا ہے سو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت عدویات نہ استعمال کریں اور اگر عدویات استعمال کریں تو ڈاکٹر نے جیسے ہدایات کی ہیں ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے ڈاکٹر نے آپ کے ٹیسٹ کرنے کو کہا ہے وہ ضرور کرتے رہیں یاد رکھیں کہ اتنی سادہ عدویات جیسے پیراسٹامول بھی اگر آپ روز مقدار سے زیادہ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے جگر پر اثر ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں وائرس کی وجہ سے ہونے والے جگر کے امراض جو کہ بہت زیادہ ہیں اس میں کالا یرکان اور پیلا یرکان ہمارے لوگ عام زبان میں یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں کالا کا مطلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اور پیلا کا مطلب ہے کہ یہ خود ہی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے پیلا یرکان میں ہیپیٹائٹس اے اور ای شامل ہیں یہ یرکان گندے پانی اور گندی خوراک سے پھیلتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ پانی کو عبال کر استعمال کیا جائے صاف پانی استعمال کیا جائے اور خوراک بھی صاف تازہ بنی ہوئی استعمال کی جائیں یہ عام دور پر بازار کے کھانوں سے ہوتا ہے بازار کے کھانوں میں جو چیز پکائی گئی ہو اس میں اس کا رس کم ہوتا ہے اور ساتھ میں جو سوس وغیرہ ایسی چیزیں ہیں ان سے جو کچھی چیزیں ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے یا سلات سے دوسرا یرکان ہے کالا یرکان کالا یرکان میں جو عام ہمارے موجود ہیں اس میں ہیپیٹیٹس بی اور سی موجود ہیں ہیپیٹیٹس بی اور سی یہ دونوں خون کے اور رتوبتوں کے ذریعے پھیلتے ہیں جیسے جنسی ملاب باپ سے میاں اور بیوی میں بھی پھیل سکتا ہے ماں سے بچے میں علودہ اوزاروں سے علودہ ریزر سے سرجری ہو خون لگے علودہ یا دانتوں کے علاج سے بھی یہ مرض ایک آدمی سے دوسرے کو پھیل سکتا ہے اس کا بچاؤ کیا ہے اس کا بچاؤ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں ہم خون جیسے ابھی خون سارا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ چودہ اچھے لیبارٹری سے لیبارٹری سے ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم خون لگوائیں نئے اوزار استعمال کریں مستلت چودہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ان چیزوں کا ہم لوگ خیال رکھیں علاج علاج جو ہے اب ان کا بہت اچھا علاج موجود ہے اور گولیوں کے ذریعے موجود ہے پہلے کسی وقت میں انجیکشن دینے پڑتے تھے اب گولیوں کے ذریعے ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے ہیپیٹیٹس سی میں خاص طور پر صرف تین ماہ کا کورس ہے جس میں گولیاں دی جاتی ہیں اور نوے سے پچانوے پرشنٹ سے زیادہ مریض اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح ہیپیٹیٹس بی میں لمبے دورانیاں کے لیے گولیاں دی جاتی ہیں لیکن مرض عام طور پر کنٹرول میں رہتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بقائدگی سے دکھائیں اور جیسے وہ بتاتا ہے اس کی ہدایات پر عمل کریں ٹیسٹ کرنا ہے عدویات استعمال کریں اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں آج کے اس موضوع کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے دکھانا چاہیں میری کنسلٹیشن لینا چاہیں تو اولاڈاک کے پلیٹ فارم سے آپ میرے کلینک اور میرے آن لائن مجھے دکھا سکتے ہیں شکریہ پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ اور سانی سے